بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ٹول ہے کومپریہنشن کے حصول کے لیے وہ ریڈنگ ہی ہے لہٰذا یہ جو پروسس ہم دیکھنے جا رہے ہیں جسے ہم کومپریہنشن کا پروسس کہہ رہے ہیں یہ پروسس ریڈنگ کے پروسس سے مماثل ہے ملتا چلتا ہے تو جیسے جیسے دیکھیں ٹیکسٹ کی کس ہر قسم کی ٹیکسٹ ہوتی ہے کوئی کلچرل ٹیکسٹ ہے کوئی اکڈیمک ٹیکسٹ ہے کوئی نیوز پیپر کا فیس آگیا ہے کوئی کسی طرح کا ٹیکسٹ ہے کوئی کہانی ہے کہیں کوئی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ٹیکسٹ ہو سکتی ہے کوئی پویم ہو سکتی ہے تو یہ ٹیکسٹ کی قسموں کے لحاظ سے پھر جو ہے وہ ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی سکیلز کی ضرورت پڑھتی ہے کہ ہم اس میسج تک جو کہ ہمارا ٹرگٹ ہے کومپریہنشن کا اس کو کیسے اس ٹیکسٹ میں سے نکالیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروسس کے اندر سے گزر کر ہم اس اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرتے ہیں bereoreanہ ڈیر سoter 결uku ڈیر ست ڈیر ست ڈیرس ڈیرل ڈیرس P37 ڈیرس Jg ڈیرہ ڈیرر ڈیرس R reminded ڈیرУ ڈیرس ڈیرس ڈیرد روانی ڈیرم ڈیرس 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 ڈیرن For our reading, we prepare ourselves, both physically and mentally for comprehension purposes. We focus on the text eliminating all distractions. We attend to the text whole-heartedly, dedicatedly." عزیز طالبہ و طالبات یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کمپریہنشن کا عمل ریڈنگ کے عمل میں سے ہو کر گزرے گا تو ظاہر ہے جب ریڈنگ کا عمل جو ہے وہ ہمیں اپنانا ہے تو ہمیں وہی تین سٹیجز جو ہیں جو اس کی بنیاد ہیں ریڈنگ کی ان کو یہاں بھی اپلائی کرنا پڑے گا اس میں وہی پہلی جو پریپریٹری سٹیج ہے تیاری کا مرحلہ جیسے ہم کہتے ہیں یا پریریڈنگ کہہ دیتے ہیں یہ جو پریریڈنگ کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں ہم اپنا ایک واضح مقصد اس کا تیون کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہم ٹیکسٹ پڑ کیوں رہے ہیں ہمیں اس سے کیا حاصل کیا کرنا ہے اور پھر ہم اپنے کو ذہنی جسمانی طور پر تیار کرتے ہیں اس مقصد کے حصول کے لیے پھر ہم اپنی فوکس کو اٹینشن کو تمام قسم کی جو ڈسٹیکشنز ہیں ان کو پرے کرتے ہوئے ہرڈلز کو دور کرتے ہوئے آپ نے آپ کو پوری طرح سے جو ہولی سولی ہول ہٹڈلی جو ہے وہ پوری طرح ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس ٹیکسٹ کی طرف تو پھر جو ہے وہ یہ کامپریہنسن کا جو ہے وہ پہلا جو سٹیپ ہے ہمارا پروسس کا جسے ہم پریریڈنگ سٹیپ کہتے ہیں وہ مکمل ہوتا ہے اس میں اور بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں دیکھیں جیسے مٹریل چیزیں اگر ٹھیک کرنا آپ کے پاس کاغذ کلم کا حصول یہ بھی اسی پریپریشن میں ہوگا آپ کے کمرے میں لائٹنگ سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے کتاب جہاں سے آپ نے ٹیکسٹ پڑھنی ہے اس کو سامنے رکھنا یہ ساری تیاری جو ہے وہ اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں کئی بے شمار جہاں پینسل لیڈ پینسل کی ضرورت ہے بلو پینسل کی ضرورت ہے پین کی ضرورت ہے تو جو بھی بیٹریل چیزیں جو بھی بیٹریل چیزیں دیورنگ دیس ریڈنگ سیشن وہ آپ پہلے جہاں مہیا کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہم چیز آپ کے اپنی شخصیت ہیں آپ کے اپنی ذات ہیں آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں فوکس کرئے ہیں پیر اپنے ایک مقشل کا ز mandhi آپ کے اپنے کام کرتے ہیں اپنے کام کا اگاز کرتے ہیں ڈیر 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 ٹڈ ğ ڈیر 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 ڈیو نیو ڈیر 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 آی ڈیر آی ڈیوڈ وڈی نو we take a lot of steps here we make use of different reading techniques and strategies here we underline main ideas words phrases etc here we may take notes as well here we use techniques such as skimming and scanning intensive or extensive reading عزیز طلبہ و طالبات ہم اب اپنے کمپریہنشن کے پروسس میں سے گزرنے کے لیے ریڈنگ کا بقاعدہ آگاز کر چکے ہیں ہماری پوری فوکس اپنے اس مطلوبہ ٹیکسٹ میں سے معنی اخذ کرنے پر مرتقل ہو چکی تو یہ ایک انٹر ایکٹیو ایکٹیوٹی ہے آپ کو پتا ہے آپ اپنا دماغ لڑا رہے ہیں اپنے پریویس نولیج کو آپ نے اپنے آواز دے لی ہے وہ آپ کا پریویس نولیج جو اس لینگویج سے مطلق ہے اس کلچرل بیکگراؤن سے مطلق ہے اور جنرل آپ کی جو ability of learning ہے اس سے مطلق ہے تو ٹیکسٹ بھی آپ کو کچھ دے رہی ہے آپ ٹیکسٹ سے کچھ لے بھی رہے ہیں تو دونوں طرف سے آپ بھی اسے کچھ دے رہے ہیں تو رسپونس is two way two fold we take a lot of steps here تو یہاں بہت سے اکدامات ہم لیتے ہیں اور مختلف ٹیکنیکس اور سٹریٹیجیز کو استعمال کر کے مختلف جو ہے وہ ہمارے پاس جو ٹولز ہیں ریڈنگ کے ان کو یوز کر کے جو ہے وہ ہم اپنے اس عمل میں سے گزرتے ہیں بتا یہ جو ٹیٹیجیز ٹیکنیکس اور پلانز ہیں جو ریڈنگ کی سکلز کہلاتی ہیں یہ آہستہ آہستہ بار بار ٹیکسٹ کو ہی الفاظ جو ہیں وہ دکت عمیز لگتے ہیں مشکل نظر آتے ہیں وہ انہیں انڈرلائن کرتے ہیں پھر کنٹیکسٹ کے حساب سے ان کے معنی دوندلتے ہیں یہ جملوں کو انڈرلائن کیا جاتا ہے مین جملوں کو وہاں سے ہم ان آئیڈیاز جو ہے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں بعض بچے جو ہیں وہ اہم جملے ہم کہتے ہیں کی سنٹینسز ان کو اپنی کوپی پر سار سار نوٹ کرتے جاتے ہیں کہ یہ بھی اس پیراگراف کے کی سنٹینسز ہیں جو مین آئیڈیے کو بہت کر رہے ہیں تو وہ ان کو باہر نکال لیتے ہیں علاق سے تو نورس بنتے چلے جاتے ہیں یہ جو مختلف ٹیکنیکس ہم استعمال کرتے ہیں یہ کئی طرح کی ہیں یہ جو چار میجر یہاں ذکر کیا گیا ہے جن کا سکیننگ اور سکیننگ اور انٹینسیو اور ایکسٹینسیو ریڈنگ یہ اس کی میجر ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلے اپنے سیشن میں باری باری یہ کہ کر کے جو کہ یہ لونگ ہیں کافی طویل قسم کی ہیں تو باری باری ہم ان کو ان کا جائزہ لیں گے کہ سکیننگ کیا ہوتی ہے سکیننگ کیا چیز ہے اور انٹینسیو اور ایکسٹینسیو ریڈنگ سے کیا مراد ہیں ہیں شرعہ ہم مجھے کے بیٹھے کے لیے بیٹے جب ہم ریٹنگ کے دوسرے سٹر میں سے گزر جاتے ہیں مختلف اپنی ٹیکنیکس اور مختلف سکل کو اپلائی کرتے ہوئے ہم معنی کو جاننے میں کامیاب ہو گئے ہیں ہم نے اس پر اگر آپ کی ٹیکسٹ کا جو مفہوم اس کو پا لیا ہے میسج تک جہاں پہنچے ہیں کلیر ہو گیا ہے ہمارے ذہن میں ہم اب اس کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے پڑھنے کے بعد پروسس میں سے گزرنے کے بعد تو اب ہمیں آخری جو سٹیپ ہے جس کو فانالائزیشن کہتے ہیں اب ہمیں اس میں داخل ہونا ہے یہ اصل میں اب ایک نئی سکل کی طرف اور وہ سکل ہوگی رائٹنگ سکل یہ رائٹنگ سکل بھی ظاہر ہے ایکوائر کرنے سے تلق رکھتی ہے یہ بھی پریکٹس سے آتی ہے آپ بار بار لکھتے ہیں کسی لینگویج کو تو آپ کو سنٹینس سٹرکچر کا پتا چلتا ہے جملے بنانے آتے ہیں الفاظ سے باقیت ہوتی ہے آپ کی وہ قیب امپروو ہوتی چلی جاتی ہے یہ بھی پریکٹس مانگتی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ کمپریہنشن کے ساتھ اس کا جو ہے وہ بہت گہرا تلق ہے جب تک آپ ریڈنگ مکمل کرنے کے بعد دیکھیں ایک سکل 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 سیٹ کا آپ نے استعمال کیا جسے ہم ریڈنگ کہتے ہیں آپ نے مانی کو پان لیا اب آپ کو وہ مانی جہاں وہ آگے کنوے کرنے ہیں کمیونیکیٹ کرنے ہیں تحریری شکل میں اور وہ کیسے کرنے ہیں اب آپ کو کچھ اس ٹیکس کے بارے میں کچھ سوالات کیے جائیں گے اکڈیمک ریڈنگ کے ہم بات کر رہے ہیں کچھ سوالات کریں گے ہم ان سوالات کے جواب میں جو ہے اب آپ اپنی جو جو سمجھ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے ہماری ریڈنگ سے وہ اس ٹیکس کی ریڈنگ سے اس انڈرسٹینڈنگ کو ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے اب ہمیں ایک نیا انداز میں نئے انداز میں جواب بات فراہم کرنا ہے in writing shape and this is where we enter into a new horizon a new world and this is also very interesting how to learn writing skills یہ رائٹنگ سکیلز جو ہے وہ کیسے سکھی جاتی ہیں یہ بھی انشاءاللہ جب ہمارا یہ کمپریہنشن کا چپٹر مکمل ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ اس کی طرف پھر بڑھیں گے ہمورتر جیسی سلام کامال لیکن ہمارے گا تو دین سیارہ ہمارے گا تو دین سبا آدی سیارہ نوووو Bu دین سیارہ ہمارے گا تو دین سریعہ ی بیداری ہے کہ آج لیم اپنی نبید کا محاول لکنی بیش بات فالتا عبادت یا جو طور پر قرارے کی ، واقعی ایک در دائی بھی خارج خلال چیانا ہم روح کو فرما ٹرگی لیم وقت دائی ا صرف وی دیاری اجتیار محاول ج kobر ، نیم سالد. بیٹے جیسے ہم پیچھے بڑی تفتیل سے اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ کمپریہنشن کا پروسس جا وہ دراصل ریڈنگ ہی کا پروسس ہے یہاں ہم اپنے مقصد کو اچھی طرح سے اپنے سامنے واضح کرتے ہوئے متیل کرتے ہوئے جا وہ ریڈنگ کے عمل کے ذریعے سے کمپریہنشن کے حصول میں کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں مختلف سکلس یا سکل سیٹس جو ہیں ان کی ضرور پڑتی ہے جنہیں ہم سٹریٹیجی تکنیکس یا پلاہ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں انکوم کیسے یوٹلائز کرتے ہیں ایک ایک ہم باری باری انشاءاللہ گلے سیشن دنے کے سامن دیکھیں گے سانید شکریہ 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 اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ شکریہ